موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم شاہدین و شاکرین و زاکرین والحمدللہ رب العالمین قسمت میں میرے چین سجینہ لکھ دیں قسمت میں میرے چین سجینہ لکھ دیں دوبے نکل میرا صحیح نہ لکھ دیں اور جلتی پتکانا ہے مگر میرے جلتی پتکانا ہے مگر میرے اے قاتب تقدیر مدینہ لکھ دیں اے قاتب تقدیر مدینہ لکھ دیں کیونکہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہسینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہسینہ کہ دعوان ہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ اور نہیں مال سر سے کیوں میں میں گریب ہوں یہ ہی نا میرے عشق جو جو بے چل تو یہ جانب مدینہ اور مدینے جانے والوں جاؤں جاؤں فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائیں گا بستر مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے اسر کا نا کا ہے او جانب والے اور مدینے کی خطیں خدا تجھ کو رکھیں یا رسول اللہ مدینے کی خطیں خدا تجھ کو رکھیں گریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے اشتیزمتیں جلوہ افروز کرسییں تے جلوہ افروز سادہ دے کرام علماء اعزام اعیمہ مساجد بزرگان دین اہل سنت والجماعت جا تمام مجیسات مجیسات میں سننے وارا حاضرین اسلام اماؤں مہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیزین مہترم اچھو ملکت پہلے بارگاہی رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بروشریف پیش کہیں پڑھ بلند آباد سے دروشریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا ونبینا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد نبارک صلی اللہ وسلم علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتہ پہلے حضرت قاری اکبر صاحب بن جی اچھ ہوتے انداز میں سوریلی آواز میں آج من پسند سندھی زبان میں اشارہ جی سامِ مدینہ جی شان جی متعلق بیان کری رہا اب جی آواز میں اللہ تلاؤ کشش ان ترنم رکھیں آئیں کہ دل انہی جی گلے میں تھی نکرے لی آواز دل کے چھوئی بھی نہیں تھی الحمدللہ آئیں بھی خوشی سے سماعت کری رہا آؤں بھی خوشی جی ساتھ سماعت کری رہے وہ سے لیکن وقت جو لحاظ کری دے ای مائک مجھے ہوا لے کے آؤں کتنی بار تقریر حلائی دو سے آنکہ ہی تھی ہکڑے جنوں تھی تھی نکرے اس جنے بیو کڑے چھدی دو تھی یہ کوئے ودار فکر نہ کری جاں انشاءاللہ پورو پروگرام سلامی جی ساتھ انشاءاللہ نیاز کھا دے جو ٹیم بھی باڑے میں بارو آگے تو نہ ایکڑے وقت موکن نڈینا ہوئے اترین خیال ہے بارو آگے تو کوئی ہی نتا کھا رائے ہو ساڑھا بارو جو ٹیم آجے دے انشاءاللہ اللہ العزیز ساڑھا بارو ہو گئے سوڑی سلامی جی ساتھ پورو پروگرام قتم تیم دو عظرین اکرام نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جی پاک در تے وینی ورین جی شان بلند و بالا اللہ جی کروڑ ہاں پامتے نعمتوں رب جا شکر اللہ جا انا میں یہ پامتے کہ اللہ تعالی پانکے اجسان بنا ہے انسان میں تھی امتی اجابہ مصطفی جی امت میں تھی بنا ہے مسلمان بنا ہے انہیں مسلمان جڑے وطانی ہوں سے سندارِ حکری جی تمنہ کہ مولا قدے کے کرم تھی تو مکت المکرمہ جی زیارت کریں آنے تجھے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دارِ پاک جی زیارت کریں حضرین اکرام اتھی بو میں پہلے مجھا چاچا آؤں بھی انہیں کافلے جی ساتھ ہو سیں پہلے تقریر تھی بھی آؤں انمت اللگ بک مکت المکرمہ جی شان مت آؤں جی ساں میں تقریر پیش کے ہو اسے پوری تقریر لگ بک انشاءاللہ العزیز اج مکی جو ذکر سوٹ میں قریب اسے انہیں مدینہ جو ذکر ذرا کو ادا رہے کریں آدھرین اکرام تلابت کردہ آیت مبارکہ مکی جی مطالق کے ہوئے ہیں بھئی مدینہ جی مطالق اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَطِمُّ الْحَجَّ بَلْعُمَرَةَ لِلَّهَ قرآن ارشاد فرمائے کہ آئیں حج انہِ عمرے کے مکمل کرو اللہ جے خاطر یعنی حج پڑے لاوے نو چاہے عمرو پڑے لاوے نو نیتی رکھو دنیا مکے گزراوے جے اتریلا نا دنیا مکے حاجی جے اتریلا کرے نا بلکہ نیتی کہ اے مولا آن توجہ در تے اچانتو بس توجہ در جی زیارت جی نیرادے سے اچانتو حج جی نیت سے اچانتو عمرے جی نیت سے اچانتو مدینہ منورا جی غمبت خضراجی زیارت سے اچانتو دنیا مکے حاجی چھے یا نہ چھے ان سے کوئی مطلب نہ ہے صرف تمننا ای آئے کہ او مولا توجہ پاک ہرمین جی زیارت لاکھ رہا چیز ہے ہاں نے جو کوئی ان نیت سے اچانتو اللہ تبارک وطلع ان نیت جو ان کے عجر و ثواب بھی آتا ہے عدرین اے کرام عمرے جو خیال ہے ہاں تمام کے احرام بندینوں اکنی نیچے چادر اکنی متے چادر لبیک بننوں تمام چیزیں جو کو خوشبو آئے میل کرنوں آئے نوکا پینوں وارکا پینوں تمام منائی ان میں رفض فسوق جیدال لڑائی جگڑا گھالی گلوچ مڑے منائی حرم میں پگا سی ست چکر لگایا سی ست چکر پٹھیا مقام ابراہیم تے نماز پڑیا سی مقام ابراہیم پٹھیا صفا مرواجی صحیح کیا سی حضرت حجرہ جی طریقے جی مطابق جراک دھوڑیا سی ان پٹھیا منبن کرائے گیا سی تھوڑ کرائے گیا سی تو پانجو عمرو عبا تیو فضیلت کتری گویا انڈی تے گناہیں تی پاک تھی جو کہ عجی تاریخ میں ان جو جنم تیو ہے گناہ کتانی پاک و صاف اللہ تعالی فرمایا چلی تو عمرے جی بارے میں ناجی بارے میں اللہ جو رسول شاہ تبعی تا کہ لوگو عمرے تھی عمرو کہیں کہ عمرے جی سعادت دو بار نصیب تھی ہے تو حضور چاہتا عمرے تھی کرینے بے عمرے جی وچ میں جتنا گناہ تھی ہیں تا اللہ تعالی ماہ فرمایا چلی بے یہ گئی عدیث پاک انہیں جو عدیث میں حضور شاہ تبعی تا انہیں جو کو حج مورور کرے اللہ تعالی ان جو سلنے میں ان کے جنت عطا کری لئے بے یہ گئی عدیث پاک میں اللہ جو رسول شاہ تبعی تا کہ حج کرے ورا حاجی عمرو کرے ورا آمیر عمرو کرے ورا معتمیر ای جرے حج انہیں عمرے جی ارادے سے اچھین تا تا اللہ جاں مہمان ہے رب چہتو ای مجا مہمان ہے تو مہمانے جی خاطرداری میں پاپا کمی نہ رکھو حاضرین کرام جتروں مہمان اونچوں انہیں حساب سے پاؤں جی عزت انہ تازیم بیدار ہوں گا لیکن جڑے اللہ جی گر جی اندر گیا سی تو رب چھے کہ حج پڑے ورا عمرو پڑے ورا مجا مہمان ہے مولا تو انہیں جی خاطرداری تو انہیں کے قراتہ کرین ہے تو رب ارشاد ترمائے کہ جڑے مجا مہمان ہے موٹے جھکی کی چیز منگا آونی جی دعائیں کہ قبول کئی دوسرانے وہ چیز منگی کیا تا کرینی دوسران حاضرین کرام حج انہیں عمرو پڑے ورا حج ورا جی تھی فضیلت ہے کہ جو کو حج پڑے اوپن جی کٹن جی چار سو مارویں جی قیامت میں شفاعت کرائیں جڑے حج پڑے ورا کابی جی زیارت کرے ورا چار سو جڑے جی شفاعت کرائیں پیدا مجھے دل ایچے تو کیا عجرہ عشق مصطفیٰ بیان کریا رسول کائنات جو ذکر بھی کریا ارے کابی کے نیرے او چار سو جڑے جی شفاعت کرائیں تو جو کو کابی کے کابو بنائیں یعنی محمد مصطفیٰ جی ذات پاک انہیں جی شان قیامت جی دین کے لئے کابو کابو نہ وہ کابی کے کبلوں بنائے بری ذات آئے تو رسول کائنات جی ذات پاک کی کہ کبلوں بن مصطفیٰ جی آمد ماتی چومے ہو کہ اترانی سودی تو وہ سے کابو لیکن مجھے اندر تریسو سٹھ بھت رکھی کرے انہیں مجھے بھت کھانوں بنائے چھڑے ہو لیکن مصطفیٰ ائی اچھی جائے ہو انہیں آؤ جومہ تو انہیں بھتے کے بھگائیاں تو کہ مجھے کبلے جو درجو دینے وری ذات محمد مصطفیٰ جی ولادت دی جو گئی تو مصطفیٰ جی شان پاک اللہ حضرت جنتا کہ میری آقا دی شان تک بروز قیامت انڈی تہو دی کہ پیشنک مزیدہ شمعات پیشنک مزیدہ شمعات پیشنک مزیدہ شمعات ہم کو ہساتے جائیں گے آہم پر روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے کوئر شاہ بچے کے حشر میں یہوں تارا سپیہ جنانا انہیں محمد پر کھا سنانا ہشر میں ہوں تارا سپیہ جنانا انہیں محمد پر کھا سنانا گھر دسو چھو کے کارن جو جاندوں مطل میں مجھو مستقابا کی پتروں پر میں جیگے گلے گلابیں آسونہ چمل میں جیگے گلے گلابیں آسونہ چمل میں مجھو مستقابا کی پتروں پر میں نبی آخر سماق صلی اللہ تعالی جن سنجی شان پاک ہو دی تو بڑے لی جاتا جاتا رکھنی بھئی جگہ تیر شاہ ترمائیے تھا کہ بس اتنا سبب ہے ان عقاد پس میں شرکا بس اتنا سبب ہے ان عقاد پس میں شرکا کہ شاہن مصطفی بکھان گے جانے والی ہے شاہن مصطفی بکھان گے جانے والی ہے شاہن اللہ بہت کن عشر جو مینان وقائی اتنے تھی تو کہ خبر پہ جو کو مصطفی کے نمہ نے آتی ہے رسول جی بے عدبی کیوں تے کیوں تے کہ جہن جو نالو محمد و علی آئے کن جی جو مالک و مختارنا ہے رب اچھے تو کن میروں خوزِ قوسرتِ محمدِ یہ پیراوری ذات پاک جی آئے علی و فاطمہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جی ذات پاک آئے کہ جو کو جیتے جی شانِ مصطفی رسول جی شرک رگشان